ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سبی دوک امید کرتا ہوں کہ آپ سب پیر فریس سے ہوں گے تو جی دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کراچی کی مجودہ صورتحال کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں جو تجاوزات کی خلاف اپریشن ہوا ہے اس کے بعد کی صورتحال تو جی دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ پوری انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں جی دوستو تو یہ ہے کراچی کی نہائیت ہی اہم مارکیٹ امپریس مارکیٹ جو کراچی میں صدر کے میڈ میں ترمیان میں واقعہ ہے جہاں پر ہر طرح ترہ سمان آپ کو مل جاتا تھا اس کی چاروں طرف سے دکانوں کو اٹھا دیا گیا ہے اور یہاں پر کنالوں کے حساب سے جگہ آپ کو خالی ملے گی تو جی دوستو یہ ہے امپریس مارکیٹ کے اندر والی سائیڈ پہ جہاں پر دکانوں کے ٹھیے وغیرہ لگے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنی دکانوں پر معمول کے مطابق کام شروع کر دیا ہے اور لوگ معمول کے مطابق دید و فروخت کے لیے یہاں پر آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے اور سائیڈوں پہ جو مسالہ جات کی دکانیں ہیں وہ بھی موجود ہیں فروڈ کی دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں اور اگر رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پر رائٹ سائیڈ پر گوشت کی مارکیٹ ہے اس طرف تو یہ دیکھ سکتے ہیں دکانیں بھی مصبار کی گئی ہیں یہاں پر دیواریں گرائی جا چکی ہیں اور اس طرف اگر آپ دیکھیں دوسری طرف یہ ہے وہ دوستو سامنے کا منظر یہ باہر والی سائیڈ ہے جہاں پر آپ کو اس کو امپریس مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس طرف کبھی پرندوں کی مارکیٹ ہوا کرتی تھی اس طرف سے بھی اس کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اہم اعلان حکومت کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ سردیوں کے چھوٹیوں میں گرینڈ اپریشن کیا جائے گا ان کے خلاف جنہوں نے غیر قانونی طور پر قبضے کر رکھے ہیں سرکاری جگہوں پر پرائیویٹ سکول بنا رکھے ہیں ان کے خلاف موجودہ حکومت جو ہے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق ایک بڑا اپریشن کرنے والی ہے اور ان تمام سکولوں کو گرائے جائے گا ان امارتوں کو گرائے جائے گا جو غیر قانونی طور پر سرکاری جگہوں پر بن چکی ہیں یا روڑوں کے اوپر آ رہی ہیں یا گلی محلوں یا پارکوں والی جگہ پر آ رہی ہیں جی دوستو تو میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ ہے رینبو سینٹر والی سائیڈ پر روڑ جو سوڈن بریانی کی طرف سے رینبو سینٹر کی طرف آتا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کو بھی ساف کیا گیا ہے اس کی ایک طرف سے جو دکانے بنی ہوئی تھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور رینبو سینٹر کے اس طرف بھی بہت ساری دکانے موجود تھیں یہ رینبو سینٹر کے بیک سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے فلائٹ جو ہیں وہ ابھی ساف نظر آ رہے ہیں یہ دکانے تھیں جن کو گرائے آ گیا ہے جہاں پر آپ کو سپورٹس کے حوالے سے ٹوزر شرٹس وغیرہ آسانی کے ساتھ مل جاتی تھی لوگوں نے غیر قانونی طور پر یہاں پر دکانے بنا رکھی تھی جبکہ یہی چیزیں آپ کو رینبو سینٹر کے اندر سے بھی مل جاتی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ یہ جو کراچی کی صفائی کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم اور اچھا کام ہے کراچی کی خود صورتی میں بہت ہی اضافہ ہو جائے گا اور لوگوں کو آنے جانے میں بھی آسانی رہے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اندر والا منظر ہے اگر آپ رینبو سینٹر کے بیک سائیڈ پر کبھی گئے ہوں تو آپ بہت خوبی اس مارکٹ سے واقف ہوں گے تو موجودہ دنوں میں یہ دیکھئے یہ ہے اکبر مارکٹ یہ اکبر مارکٹ سے کون واقف نہیں ہوگا یہاں پر لوگ ہزاروں کی تدعال میں باعث کی فرید و فروفت کے حوالے سے آتے ہیں یہ سامنے ایک بڑا شوروم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو گرایا گیا ہے اور اس کی مسمار کا کام ابھی تک یہ کیا جا رہا ہے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو گرا رہے ہیں اور یہ اکبر مارکٹ کو کھلا کرنے کا کام ہو رہا ہے یہاں پر بہت ہی گنجان عباد علاقہ تھا یہاں گزرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی کیونکہ ایک تو پائک اس کا راش ہوتا تھا دوسرا لوگوں کا راش اور یہ کراچی کا انتہائی گنجان عباد ایریا ہے صدر ٹاؤن میں یہ واقعہ پر مارکٹ جو کہ مرسیکلوں کے حوالے سے کراچی کی سب سے بڑی مارکٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے دکانے جو ہیں ان کے شیٹ جو باہر بنے ہوئے تھے ان کو گرایا گیا ہے اس کے علاوہ جو سائن بورز رونوں پر آ رہے تھے ان کو بھی موجودہ حکومت نے گرا دیا گیا ہے تو ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں ارامبارگ کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بوائی سکول ہے اس کے سامنے سے دکانوں کو گرایا گیا ہے یہ ارامبارگ ہے ارامبارگ پارک جس کی بیک سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرنیچر کی کافی ساری دکانوں کو گرا دیا گیا ہے اور ارامبارگ کی یہ پارک جو ہے وہ ساپ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی کافی خوبصورت منظر پیش کرتی ہوئی تو اس کے ساتھ یہ ارامبارگ کے دوسری طرف سے بھی دونوں طرف سے ارامبارگ کی دو طرف سے یہ دکانوں کو گرایا گیا ہے ارامبارگ کی تیسری طرف یعنی اردانی طرف ایک انتہائی خوبصورت مسجد بنائے گئی ہے جو مہاجرین یہاں پر شفٹ ہوئے تھے انہوں نے اپنے آنے کے بعد یہاں پر ایک خوبصورت جو مسجد ہے اس کو تعمیر کیا تھا تو ارامبارگ کی اگر ہسٹری میں جائیں تو یہ انیس سو انتالیس میں یہاں پر ارامبارگ پارک جو ہے وہ بنی تھی یہ ہے وہ بوائرز کا سکول جس کے ساتھ ساتھ دکانوں کو گرایا گیا تھا یہ ہے وہ اس کی سائر دوستو جہاں سے یہ بشانی سویٹ کی طرف سے یہ روڈ اندر آ رہا ہے ارامبارگ کی طرف اور یہ جامہ مارکٹ جامہ کلاک کی طرف یہ روڈ چلا جاتا ہے تو ارامبارگ کی میں بات کر رہا تھا تو یہاں پر اس کو کہا جاتا تھا کہ یہاں بہت سارا پانی موجود تھا بہت سارے کمیں خدوائے گئے تھے یہاں پر اور اندروں کے عقیدے کے مطابق یہاں پر رام سیتا اتار اور لکشمن وغیرہ یہاں پر موجود تھے یہاں پر رہتے تھے اور اس وجہ سے یہ جگہ بہت ہی ماشور تھی تو اس کو جب 1857 میں بریٹش نے یہاں پر اپنا کنٹومنٹ ایریا بنایا تو یہاں پر مہاجرین آئے اور مہاجرین نے پھر یہاں پر آ کر یہاں پر بسے اور اسے ایک تسلی بخشے کی جگہ آرام اور سکون کی جگہ اس کو قرار دیا آرام پاگ میں اور یہاں پر ایک فارک تعمیر کی گئی جس کا نام انہوں نے رکھ دیا آرام پاگ تو یہاں پر لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور سیرو تفریح کا ایک بڑا اچھا لوگوں کو موقع ملتا تھا تو جی دوستو میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائے